بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیور آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج میں بناؤں گا گرین چکن شوارما یہ زبطہ سے ریسپی ہے اور آپ کو یہ ریسپی بڑی پسند آئے گی انشاءاللہ تو یہ ریسپی آپ نے لازمی ٹرائی بھی کرنیا اور اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیور میں ہوں شیف افضال بھائیہ کی کچن میں خوش حمدید آج میں بنانے جارہوں گرین چکن شوارما زبطہ سے ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ ریسپی دیکھنے کا اور بڑی ذہکے دار شوارما بنے گا یہ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکنز کو دبا دینا اور کومنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا اور یہ لازمی بتایا کریں آپ کون سے ملک اور کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ریسپی بڑی زبطہ سے ریسپی ہے اور یہ گرین چکن شوارما آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے یہ پاس چار سو گرام چکن ہے اس کو میں نے واش کر لیا تھا اور یہ بولنس کا چکن ہے اور اس کو میں نے یہ دیکھیں لمبائی میں اس کو میں نے کٹ لیا تھا حضب زکا نمک ہے حضی چمج میں پاس بلیک پیپر پوڈر ہے حضی چمج میں پاس زیرے کا پوڈر ہے حضی چمج میں پاس سویا سوس چلی سوس اور ایک ایک چمج ادرک لسن کا پیست ہے اور یہ میرے پاس ایک عدد لیمن کا جوس ہے یہ دیکھیں یہ ہر دھنیا ہے فریش یہ دیکھیں کتنا زبادت سے یہ دھنیا میں نے یہ فریش اس کو واش کر لیا تھا چار عدد ہاری مرچیں اس کا میں پیست بناوں گا اور اس کے اندر ہی میں نے چھکن کو فرائی کرنا ہے اور یہ میرے پاس چٹنی کا سمانہ ہے یہ میرے پاس فریش پودینہ ہے یہ دیکھیں زبردست یہ میں نے اس کو واش کر لیا تھا فریش پودینہ ہے چار عدد ہاری مرچیں ہیں اور یہ میرے پاس آدھی چمج چینہ سالٹ کیا ہے اور ایک چمج میرے پاس سرکے کیا ہے اور حضب زی کا نمک ہے اور اس کو میں گرین کر لوں گا میں نے فلیم آن کر دیا تھا اور فریش پین میں نے رکھ دیا تھا اور میں اس کے اندر آئل ڈال رہا ہوں آئل میں صرف دو چمج ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس دو چمج ڈالوں گا میں اس میں اور میں یہ چکن تیار ہو رہی ہے اور یہ حضرکل حسن کا پیسٹ آگیا ہمیں میں اس کو بھون دوں گا اس کا کچھاپن ختم کر دوں گا دیکھیں ادرکلسن ہمارا فرائی ہو گیا اور یہ اچھی طرح بھون گیا دیکھیں گورڈن کلر آگیا اس پر اور میں اس کے اوپر یہ چکن آگیا اس کے لئے اور یہ دو چھتے رہت ہی ہے انشاء اللہ بڑی چاری رہت ہی ہے اور اور یہ جیرہ پولر آگیا یہ چلی سوس آگیا دویا سوس آگیا یہ لیمن دوش آگیا لیمن دوش آگیا کالی مرچوں کا پوڑر آگیا اور یہ نماز اور یہ دیکھیں ہماری چکن فرائی ہو رہی ہے اور یہ جب برون ہو جائے گی پھر اس کے اندر میں یہ پیز جالوں گا ہر دھنیا اور ہر ہی مرچوں کا اور یہ زبردست ریسپی بنے گی انشاءاللہ یہ ریسپی آپ نے اینٹ تک دیکھنی ہے ہماری چکن لائٹ پرون ہو گیا اور اب میں اس کے اندر یہ جو ہرہ دھنیا اور ہر ہی مرچوں کا میں نے پیس بنایا تھا یہ میں اس کے اندر ڈاغ ہو برای ہر دست کمی مر بورد نو اس کے اندر برای تک ہماری ٹھیکن گرین پیار ہو گیا اور ہم میں اس کو کھلین کو بند کر دوں اور ہم میں اس کو یہ دیکھوں بھی شورٹ کر دوں دیکھیں میں نے جو پدینہ آپ کو دکھایا تھا یہ پدینہ اور یہ اس کے اندر آ گیا سرکہ اور یہ چینہ ساڑ اور یہ نمک اور ہم میں اس کو حل کر لوں گا اس کے اندر یہ چٹنی تیار ہوگی یہ پدینہ ہاری مرچیں چینہ ساڑ سرکہ اور نمک یہ تمام چیزیں میں نے اس میں مکس کر دیا اور یہ چٹنی تیار ہوگیا میں ارپاس سرکہ تھا اور میں نے اس سرکے کے اندر شمدہ مرچ ایک ادد دو ادد کھیرے تھے اور ایک ادد تیماتر تھا اور دو چار پتے میں نے اس کے ڈال دیتے بند گو بھی کے سرکے کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو کاٹ لیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں یہ کھیرہ آگیا یہ شملہ مرچاگی یہ دیکھیں اور یہ تیماتر آگیا یہ گرین تیماتر لائے تھا میں اور یہ بند گو بھی کے پتے ہیں یہ دیکھیں دو گھنٹے پہلے میں نے اس کو بھیگ ہو دیا تھا اور یہ پانچ عدد یہ پتے ہیں بندگو بھی کے اس کو میں نے بریڈ کے سیس کے کاٹ لیا تھا یہ دیکھیں یہ بریڈ ہے اس کے سیس کے میں نے اس کو کاٹ لیا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ بریڈ میرے اپنی بنی ہویا آپ میرے لنک کے اندر چلے آنا وہاں آپ کو اس کی ریسپی مل جائے گی اور انشاءاللہ یہ ریسپی آپ سیکھ لینا ہے کہ میرے پاس شوار میں کی بریڈ ہے اور یہ مایونیز ہے یہ مایونیز ہے میری اپنی بنی ہویا آپ میرے لنک کے اندر چلے آنا وہاں اس کی آپ کو ریسپی مل جائے گی یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میں نے اس کے اوپر مایونیز لگا دی یہ دیکھیں یہ مایونیز اس طریقے سے لگا دینی آپ نے اور یہ میرے پاس گوبی کے پتہ آگیا اور یہ جو میں نے پتینے کی چٹنی بنائی تھی یہ اس کے اوپر آگی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اور اور پھر یہ چکن آگیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ چکن آگیا اس میں اور یہ کھیرہ آگیا یہ ٹیمارٹر آگیا ہے یہ پھر گوپی آگی جو میں نے سرکے میں دپ کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں یہ کھیرہ آگیا ہے اور یہ شملہ مرچ ہے یہ دو عدد میں نے شملہ مرچ بھی رکھ دیا اور اب میں اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور یہ بٹر پیپر ہے اور یہ بٹر پیپر پر کر کے بٹر پیپر کو اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے اور یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی بڑی زبادہ سے ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو انشاءاللہ تعالی بڑی فالو کرنا یہ میں تمام شوارمہ اسی طریقے سے منا لوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا گرین چکن شوارمہ تیار ہو گیا اور آپ نے اس ریسپی کو فالو کرنا ہے اور اس ریسپی کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ زبادہ شوارمہ تیار ہوا ہے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل ایگن کو بھی دبا دینا کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا انشاءاللہ تعالی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ میں لئے دعا کیا کریں انشاءاللہ تعالی یہ ریسپی جو گرین چکن شوارمہ میں نے تیار کیا یہ بچوں کو لازمی بنا کے دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل ایکن کو بھی دبا دینا کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا حسنا علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ